لگتا ہے کہ بنگلہ دیشی سٹوڈنٹس ایک ہی بار میں بنگلہ دیش کا تمام گند صاف کرنا چاہتے ہیں اس سے قبل وہ وزیراعظم حسینہ واجد کا استیفہ لے چکے ہیں جبکہ آج چیف جسس بنگلہ دیش عبیدو رحمان کو استیفہ دینے پر مجبور کر چکے ہیں لیکن بنگلہ دیشی سٹوڈنٹس نے اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے شام تک کا الٹی میٹم دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے تمام ججز جو حسینہ واجد کے حامی ہیں اگر انہوں نے شام تک اپنا استیفہ نہ دیا تو پھر حالات کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے یاد رہے بنگلہ دیشی سٹوڈنٹس سپریم کورٹ کے اہاتے میں داخل ہو گئے ہیں جس کے بعد چیف جسس بنگلہ دیش عبیدو رحمان نے استیفہ دے دیا ہے جبکہ اس سے قبل بنگلہ دیشی سٹوڈنٹس حسینہ واجد کی پارٹی کے بیس سے زائد سیاستدانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ان کی لاشوں کو سڑکوں پر لٹکا چکے ہیں بنگلہ دیشی سٹوڈنٹس کا پاکستانیوں کو مشرع ہے کہ ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے جبکہ پاکستانیوں کے پاس ایک لیڈر ہے لہٰذا بہتر ہے کہ اپنے لیڈر کی قدر کرو ورنہ ہماری طرح تباہ ہو جاؤ گے انہی حالات کو مند نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے حامد خان نے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کو مشہ دیا ہے کہ قاضی صاحب آپ کی ریٹائرمنٹ میں صرف ایک مہینہ باقی رہ گیا ہے بہتر ہے کہ کوئی ایسا کام کر جائیں کہ جس سے آپ کی گئی ہوئی عزت واپس بحال ہو جائے لیکن ناظرین چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کا ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ قادیانیوں کے مطلق انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد پاکستانی انہیں پاکستان میں رہنے نہیں دیں گے جبکہ ان کی جائدادیں برطانیہ میں ہیں اور اگر وہ برطانیہ گئے تو وہاں ان کو اوورسیز پاکستانی جینے نہیں دیں گے کیونکہ عمران خان اگرہ جیل میں ہیں تو اس کی تمام مشکلات کا سہرہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے سار ہی جاتا ہے نجم سیٹی کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ بدل سے گئے ہیں انہیں پتہ چل گیا ہے کہ حکومت ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کچھ نہیں کر رہی اس لیے اپنی عزت کی بھالی کے لیے وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے کوئی بڑا کام کر کے جانا چاہتے ہیں